اسلام علیہ وسلم قلبہ آج ہمارا مضمون ہے قصیدہ قصیدہ دراصل اس دور میں لکھے جاتے تھے جس دور میں بادشاہوں کی حکومت ہوا کرتی تو بادشاہوں کی مضمت کے لیے یا ان کے عجیو کے لیے یا ان کی تعریف کے لیے جو بیان کیا جاتا تھا وہ قصیدہ کہلاتا تھا تو قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لغت نویزوں نے گاڑا مغز مغز غلیز پلدار چربی والا گودہ بتائے ہیں بعض عالموں نے یہ بھی خیال کیا ہے کہ قصیدہ لفظ قصد جس کے مطلب یا جس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا تو اسلام شاعری میں قصیدہ وہ شعری تفلیق کو کہتے ہیں جس کے تحت شاعر کسی شخص کی مدہ مدہ کا مطلب تعریف کرنا یا مضمت یعنی حجو یا برائی کرتا ہے اردو فارسی میں عام طور پر قصیدہ کا لفظ اس نظم کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کسی مردی یا بزرگ کی تعریف و توصیب بیان کی جاتی ہے گزل کی طرح قصیدہ کا پہلا شعر مطلب کہلاتا ہے پہلا شعر مطلب اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ اس میں بھی ردیف اور کافیہ کی پابندی ہوتی ہے جس کے دونوں مصروں میں ہم ردیف اور ہم کافیہ ہوتے ہیں قصیدہ میں اشار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی یہ کتنی بھی اشار میں اس کی تعداد لکھی جا سکتی ہے قصیدہ ہر بہر میں کہے جا سکتے ہیں قصیدہ میں بھی گزل کی طرح شعر مقتہ کا احتمام کرتا ہے مقتہ وہ شعری نام جس میں شعر اپنا تخلص بھی ہم جس کو کہتے ہیں تو قصیدہ کی دو اہم قسمیں ہوتی ہیں روایتی قصیدوں میں دو اہم قصائد ملتے ہیں تو اس کی دو قسمیں ہیں پہلی جو قسمیں ہیں وہ ایک خطابیہ خطابیہ یا دوسری ہے تمہید یا تو خطابیہ اس قصیدے کو کہتے ہیں جس میں شعر بغیر تمہید کے بینا کسی انٹرڈکشن کے بینا کسی پرستامنے کے سیدھا اظہار مقصد کرتا ہے کہ وہ کس مقصد سے اپنا قصیدہ لکھ رہا ہے کسی کی حجوم میں لکھ رہا ہے یا کسی کی مدہ میں لکھ رہا ہے یا جس چیز کے لیے وہ طلب کر رہا ہے اس کے لیے لکھ رہا ہے تو ڈائریکٹ اپنے مقصد پر آ جاتا ہے جبکہ تمہید یا قصیدہ اسے کہتے ہیں جس میں شاعر شروعات میں ہی تمہید بانتا ہے پھر اس کے بعد مدہ بیان کرتا ہے قصیدے میں پرشکوہ الفاظ اور بلند آنگے کی اہم مسلم ہوتی ہے تو قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جو قصص سے نکلا ہے جسے معنی ہے ارادہ کرنا جب بھی کوئی شاعر قصیدہ لکھتا ہے تو وہ کہلے جو بھی اس کا مضمون ہے جس کے لیے بھی وہ قصیدہ لکھ رہا ہے اس سے جڑی ہر چیز یا اس کی تاریخ و توصف بیان کرنا ان سب چیزوں کو وہ اکٹھا کرتا ہے پھر اپنا ارادہ کر کے وہ قصیدہ لکھتا ہے تو اردو عدب میں جو قصیدہ ہے اس کی جو نوعیت وہ غزل غزل بھی اردو میں قصیدہ کے ہی زیرے آسر آئی ہے غزل اور قصیدہ ہم ترائے بھی مانے جاتے ہیں کیونکہ غزل اور قصیدہ میں مطلع کا ہونا لازم و ملزوم ہے تو یہ تھا ہمرا قصیدہ